ایک بھائی نے کوئیسن کیا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی کا کیا کفارہ ہے جیسے کورٹ وغیرہ میں جھوٹے گواہی دے دیتے ہیں زبانی ہو یا لکھی ہوئی ہو دیکھیں کفارہ کوئی باقاعدہ مالی لحاظ سے تو شریعت نے مقرر نہیں کیا لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً گناہ کبیرہ فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک جھوٹی گواہی ہے کیونکہ آپ کی جھوٹی گواہی کسی بے مظلوم اور بے گناہ کو بعض اوقات بیس بیس سال جیل میں بند کروا جیتی ہے اس کا اتنا شدید وبال ہے کچھ انتہا نہیں بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے تو اس پہ کفارہ تو کوئی نہیں لیکن توبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ندامت شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں اور صدقہ وارہ کچھ کرنا چاہیں تو زمنان کر دیں اگرچہ واجب نہیں ہے